موسیقی یوں تو کامران بخاری صاحب کو آپ بقائدگی سے ٹیک ٹی وی پر دیکھتے ہیں مگر اب ہم نے ایک اور پلاننگ کی ہے کہ بہت ہی بقائدگی کے ساتھ ہفتہ وار ان کا شو میرے ساتھ تیزیے کے حوالے سے پیش ہوا کرے گا جو تھستے کو آپ دیکھا کریں گے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں وقت دیتے ہیں آج ان سے بات چیت ہوگی دو اہم موضوعات پر پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف آپوزیشن نے نو کانفیڈنس کا موشن پارلیمنٹ میں پیش کر دیا اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ نو کانفیڈنس صرف آپوزیشن کا ہی نہیں بلکہ شاید پاکستان کی عوام کا بھی ہے جس طرح مہنگائی بڑی جس طرح کہ انہوں نے عوام کے ساتھ وعدے کیے بڑے بڑے دعوے کیے کچھ بھی اس پہ عمل نہ ہو سکا مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کے جو فورن ریلیشنز ہیں عرب ملکوں کے ساتھ یورپین یونین کے ساتھ امریکہ کے ساتھ حتیٰ کہ چین تک کے ساتھ خراب ہوئے ہیں اور اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں یا ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بہت اہم لوگ ہیں چونکہ عمران خان کے خلاف امریکہ اور یورپین یونین کھڑی ہے اس پہ ہم بات چیت کا آغاز کریں گے آگے چل کے یوکرین اور ریشیا کے ٹینشن پہ بھی بات ہوگی ویلکم کامران بخاری صاحب ہم شکر گزار ہیں آپ ہمیں ہر ہفتے وقت دیتے ہیں اب تو آپ بہت بقائدگی کے ساتھ وقت دیں گے ہم اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہیں میں نے تمہید باندھی عمران خان کے مسئلہ کے حوالے سے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمنٹ میں پیش ہو گیا ہے اب آپ کیسے دیکھتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میرے خلاف ہے جی طاہر صاحب بہت بہت شکریہ میں میری آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اپنے خیالات کے اظہار کا ان کو شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے اور اب انشاءاللہ بقائدگی سے ملے گا تو دیکھیں یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ بڑا سمپل سا ہے کہ چاہے وہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک جو دائر ہوئی ہے قومی اسیمبلی میں اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وزارت عظمہ کے عوضے سے فارح ہو جائیں گے اگر نہیں ہوتی تو کچھ مہینے چلتے رہیں گے سننائے میں آیا ہے کہ ان کے خلاف کو کیس آ رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر یا الیکشن کمیشن کے اندر اس کی ڈیٹیلز میرے پاس اتنی نہیں ہیں لیکن جو ہے میں نے جو پڑا ہے جو سنا ہے لوگوں سے جو اس چیز کو فالو کرتے ہیں تجزیہ نگار ہیں جنرلسٹ ہیں میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے فورن فنڈنگ کا ایک کیس ہے جس میں جو بیسکلی کہا جا رہا ہے کہ سلام ڈنک ہے انہوں نے بہت عرصہ پہلے اپنی جماعت کیلئے فورن فنڈنگ دی تھی پھر اس کو اس فنڈنگ کو چھپایا مبینا طور پر لیکن چونکہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ ان کا ستون بنیوی تھی ان کے سپورٹر بنے ہوئے تھے تو وہ بات جو ہے کہیں جانے رہی تھی اور پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ مطلب اس طرح کے بے شمار کیسز کہکے اس سال جو ہے وہ کوٹس میں دھکے کھاتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر جب وہ کیس خارج نہیں کیے جاتے اس لیے کہ کبھی مطلب جو معتدر حلقیں ان کے کام آ سکتے ہیں تو وہ رہتے ہیں وہ رکھتے ہیں اس کو ڈاکٹ کے اندر کہ بھئی اگر ضرورت پڑے تو اس کو استعمال کیا جائے تو اگر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایون اگر یہ کسی طریقے سے جو مجھے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ کیسے مطلب اس نو کانفیڈنس موشن سے جو ہے نا بچ پائیں گے کیونکہ نمبر جو ہے نہیں لگتا ان کے پاس ہیں اور کیونکہ ان کا بیہیویر وہ نہیں ہے جو اگر ان کے پاس نمبر ہوتے تو یہ جس طریقے سے یہ گفتگو کر رہے ہیں ریلیاں کر رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کا جو ریٹرک ہے اس سے تو یہی پتا چل رہا ہے کہ یہ بیسکلی اب تیاری کر رہے ہیں اپنے جسے کہتے ہیں نا پوسٹ آفس جو کریئر ہے یعنی وزیراعظم کے عوضے سے جب اتر جائیں گے اس کے بعد پھر یہ کیا کریں گے اور دوبارہ سے سیاست میں کس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے آئیں گے ریوائیول کیسے ہوگا اس سٹریٹیجی پر کام کر رہے ہیں تو بہرحال فرض کیجئے کہ اگر یہ ڈیڑھ سال اور بھی نکال دیتے ہیں جو ان کی میاد ہے مطلب سمر ٹونٹی ٹونٹی ٹھری تک اگر نکل بھی جاتے ہیں جو ان کی حکومت کی پانچ سالہ میں عاد ہے پوری بھی کر جاتے ہیں کسی طریقے سے یہ دوبارہ سے اپنی پوزیشن کو مزید خراب کریں گے کیونکہ جو حالات اس وقت ہیں وہ بہتر نہیں ہونے والے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھ گئی ہے اور پھر یہ پہلے سے جیسے آپ نے بیان کیا اپنے ابتدائیہ میں کہ یہ انہوں نے تقریباً تمام جو خارجی ریلیشنز ہیں فورن ریلیشنز ہیں پاکستان کے ان کو نقصان پہنچایا ہے اور اس میں آپ کہنا بھول گے بھارت کا تو بھارت کے حوالے سے بھی گو کہ اسٹیبلشمنٹ کم از کم پچھلے سال مارچ فروری مارچ سے جب سے لو سی پیسیز فائر ہوا تھا تو اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ حالات نورملائز کیے جائیں بھارت کے ساتھ ٹیمپرچر کم کیا جائے یہ میں اور آپ پہلے گفتگو کر چکے ہیں لیکن یہ بدستور اس چیز اس پہ جو ہے ہٹ درمی دکھا رہے تھے اور اپنی منمانی کر رہے تھے تو کوئی ایسا ریلیشنشپ نہیں ہے جو کہ مطلب پاکستان کا ان کے دورے حکومت میں جو ہے وہ محفوظ رہا ہو اور اب وہ بیسکلی انٹی کو بھی انہوں نے اپ کر دیا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اپنگ دی انٹی وہ بیسکلی اب یہ کہہ رہے ہیں یہ نیرٹیف تیار کر رہے ہیں کہ اگر ان سے حکومت گئی تو کیوں گئی یہ تو وہ نہیں کہنا چاہیں گے نا کہ بھئی وہ ہماری کارکردگی ٹھیک نہیں ہے تو کوئی نہیں کہتا تو کوئی انہیں کوئی ہیلے بہانے نظر آنے چاہیے تو اب ان کا ایک نیا نیرٹیف ہے کہ میرے خلاف جو ہے عالمی سطح کے اوپر سازش ہو رہی ہے کیونکہ میں پاکستان کے لیے ایک آزادانہ خارجہ فورن پالیسی مرتب کرنا چاہ رہا تھا تو وہ بہت سارے لوگ جو ہیں ظاہرے جو ان کے کیمپ میں جو ان کے ان کے کور ووٹر ہیں جو ان کا بیس ہے اور ان اس یہاں پہ ان کی مماسلت میں صدر ٹرمپ سے دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ جو ان کے ٹرو بلیورز ہیں وہ ان کو مطلب لٹریلی سینٹ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اماندار آدمی ہے اور وہ امانداری کے اوپر اس قدر زور ہے کہ وہ جو طبقہ ہے جو ان کا ووٹر ہے جو ان کا لویل ووٹر ہے لویل جو ان کا یوکی اے کے سپورٹر ہے وہ کارکردگی کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا اور کارکردگی اور وہ نیرٹیف جو ہے جو کا تو جو آتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ان کی جو انفرمیشن آپریشنز کی دو دکان ہے وہ اس کو وہ کہتے ہیں انگریزی میں دے ایٹ اٹ اپ اس کو چون کا تو حضم کر لیتے ہیں وہ کول ایڈ جو پلائی جاتی ہے سپورٹرز کو وہ آج کل بہت زیادہ پلائی جا رہی ہے آپ ٹوٹر پہ جائیں دیگر اور سوشل میڈیا پہ جائیں یہاں تک کہ جو ہر کسی کے جو وٹس ایپ نیٹ ورکس ہیں سرکلز ہیں ان میں بھی جو ہے نا لوگوں کو یہ اس چیز کی بازگشت نظر آئے گی کہ چونکہ امران خان پاکستان کو جو ہے وہ ایک آزاد اور خود مختار مملکت بنانا چاہتے تھے تو باہر کی طاقتوں نے اندرونی جو بقول ان کے چوڑ ڈاکووں کے ساتھ مل کے تو ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جاری ہے اور وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں ایک مشکل حالات میں مقابلہ کر رہے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی وہ یہ سارا جو بیانیاں ہے جو کہ فورن پالیسی کو مزید نقصان پہنچا رہا ہے آج میری تھوڑی دیر پہلے جو ہے دو تین میٹے پہلے میری گفتگو ایک برٹش پارلیمنٹیرین سے ہو رہی تھی تو وہ بھی یہی بتا رہی تھی کہ یہاں پر جو ہے برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ بہت نالا ہے کہ ایسے موقع پر کہ جب یوکرین کے اوپر جو ہے اس قدر چڑھائی چڑھ رہی ہے روس کی جانب سے یورپ کو خطرہ ہے مغرب جو ہے وہ روس کے ساتھ ایک بہت بڑی کانفلک میں مبتلا ہے ایسے موقع پہ پاکستان جیسا ملک جو کہ آہ مطلب ویسٹ کا آلائی رہ چکا ہے دیرینہ آلائی ہے اس کا وزیراعظم اس قسم کی باتیں کر رہا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ضروری ہیں سمجھنے کے لیے ان کے ووٹرز کو کہ یہ جاتے جاتے بھی بہت زیادہ نقصان کر جائیں گے دیکھئے آپ نے کہا کہ یہ جاتے جاتے بھی بہت نقصان کرتے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے ابھی دو تین دن پہلے آہ بھارت کے کانٹیکس میں کہا کہ یورپین یونین پاکستان کو خطر لگ رہی ہے یہ بھارت کو کیوں نہیں خطر لگتے تو بھارت کے ساتھ جو اپسیشن ہے ان کا ان کے اپنے ووٹ بینک کے لیے وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جس طرح للکار رہے ہیں یہ تین دوز پہلے کی بات ہی نہیں کل بھی انہوں نے جس طرح للکارا اور اپوزیشن کو کہا کہ میں آہ اگر یہ سروائیو کر گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس تو میں آپ کا وہ حال کروں گا کہ جو آپ دیکھتے رہیں گے یہ کس طرح کی لینگویج ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھارت کے حوالے سے خود انٹرنل ایشیوز پہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں صاف ظاہر ہے طاہر صاحب کہ یہ کوئی جمہوری اقدار کی اکاسی نہیں ہے یہ اس کے برعکس ایک فاشسٹ قسم کی اقدار کی اکاسی ہے کہ جہاں جو ہے جو پاپلسٹ لیڈر ہے وہ اپنے آپ کو قانون آئین دستور اس سے مبرہ سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو وہ زیرو سم گیم کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہوں وہ ایک سنگل پارٹی سٹیٹ بنانا شاہر ہے وہ اس کا پراجیکٹ یہ ہے کہ بھئی یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہی پاکستان کو آگے لے جائے گی اس کے اندر کامپرمائیز یا وہ جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں سم سم ایٹیٹوڈ کے بھائی کوئی بھی جو ہے بلکل جو ہے وہ منفی ایکٹر نہیں ہوتا اور کوئی بھی بلکل جو ہے مصبت ایکٹر نہیں ہوتا حقیقت درمیان میں ہوتی ہے اچھائیاں ہر جماعت میں ہوتی ہیں ہر لیڈروں میں ہوتی ہیں برائیاں ہر جماعت اور ہر لیڈر میں ہوتی ہیں اس جو ہے ذہن کو تو انہوں نے بلکل کبھی اپنایا ہے نہیں اس طرح کی جو ذہنیت ہے کہ جہاں وہ مل کے چریں اپوزیشن کے ساتھ بات کریں ان کے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ان کی حکومت کی پرفارمنس بہت بہتر ہوتی آج جن حالات میں یہ اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ جہاں ان سے ان کی حکومت جا رہی ہے وہ اس میں نہ پاتے اس ان حالات میں وہ کبھی بھی نہ آتے کہ اگر وہ اس قسم کا ایٹیٹوڈ نہ رکھتے کہ میں ہی میں ہوں باقی سب تو اس ملک کے دشمن ہیں اور نیشنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور یہ جو یہ بہت نقصان کیا ہے یعنی عمران خان صاحب نے اور یہ عوام کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے وہ اس خاص طور پر اس عوام کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہے جو ان پہ بھروسہ کرتی ہے جو ان پہ اعتماد کرتی ہے جو سمجھتی ہے کہ یہ سچے ہیں ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ان کو انیلیسس کی دنیا سے ہٹا کر خوابوں کی دنیا ملے جایا جا رہا ہے اور بڑے عرصے سے یہ ہو رہا ہے اور یہ عمران خان صاحب تو چلے جائیں گے لیکن پیچھے اس قسم کا جو ماحول چھوڑ جائیں گے جو پولارائزد قسم کا جو ایک ایڈیالوجیکل جہاں پر جو ہے وہ آہ زیرو سم گیم کی ایٹیٹوڈ ہے وہ جو ہے وہ بہت نقصان کرے گا آہ اپنا پاکستان کا اس اس کا جو معاملہ ہے وہ جلدی حل نہیں ہونے والا ہے عمران خان صاحب سے شاید جان چھوڑ جائے لیکن یہ جو گند وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ اس سے ہم بہت عرصے تک بھگتے رہیں گے اور میں یہاں پہ یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان تو سنتالیس میں بنا تھا پچیس سال جو ہے وہ بیسکلی ایک طرح سے وہ ملک اڈریفٹ رہا اور پھر اس کے جو جو اسٹرن ونگ تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا تو جو پاکستان آج ہے اس کا قیام انیس سو اکتر کے دسمبر میں ہوا تھا اس کے بعد جو ہے ہم نے بھٹو صاحب کا دور دیکھا اس کے اندر بھی بہت اپھیول تھا لیکن کم از کم ایک آئین مل گیا اور پھر اس کے بعد اس آئین کو چار سال میں اس کو بیسکلی رد کر دیا گیا مارشاللہ لگ گیا تو جب انیس سو اٹھاسی میں دوبارہ جمہوریت کا پروسس شروع ہوا میں نہیں کہوں گے جمہوریت بہال ہوئی جمہوریت کا پروسس یا سفر جو ہے جو منقطع ہو گیا تو دوبارہ شروع ہوا تو میں وہاں سے جو ہے میں جو سننے والوں کی توجہ انیس سو اٹھاسی کی طرف دلواتا ہوں اور اس کو لے کے آتے ہیں دو ہزار اٹھارہ تک یعنی یہ جو تیس سال کا جو عرصہ ایٹی ایٹ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ان دی سنس کہ جو سیاسی جماعتیں تھی ان کو انہوں نے غلطیاں کی پاکستان پیبلز پارٹی نے غلطیاں کی پاکستان مسلم دیگ نواز نے غلطیاں کی چھوٹے جو ریجنل گروپس ہیں انکیو ایم عوامی نیشنل پارٹی جے یو آئے جے آئے یہ جتنے گروپس تھے انہوں نے غلطیاں کی اور پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتا اسٹیبلشمنٹ سے بہت غلطیاں ہوئیں مشرف صاحب کا مارشاللہ آیا وہ دور بہت لمبا تھا لیکن ایک چیز اس سارے تجربے کا ایک نچوڑ تھا کہ یہ سمجھ آگئی تھی کہ آہ زیرو سم گیم نہیں ہو سکتی یعنی کوئی ایک جماعت ایکسکلوسبلی اس ملک کو نہیں چلا سکتی کیونکہ جو ہے تمام جماعتوں کی جو جڑے ہیں وہ کسی نہ کسی جیوگرافیائی علاقے میں ہیں ٹھیک ہے ایک زمانے میں بیپلز پارٹی جو ہے وہ واحد نیشنل پارٹی ہوتی تھی کیونکہ اس کی پنجاب میں بھی سیٹیں ہوتی تھی اس کی سراد میں بھی ہوتی تھی پلوچستان میں تھوڑی کم تھی سندھ میں ان کا جنا کوٹرف تھا تو وہ واحد ہوتی تھی اس کے بعد جو ہے جب سے زوال آیا پاکستان بیپلز پارٹی کا تو کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ وہ پوری طریقے سے پورے قوم کے اندر اس کے پاس جو ہے وہ ایک لیول پلینگ فیل کے تحت اس کے پاس وہ سیٹیں جیتی ہے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پنجاب اس کا بیس ہے پیپلز پارٹی ریجنل پارٹی بن کے رہ گی ہے پنجاب میں دوبارہ آنا چاہ رہی ہے اسی طریقے سے ایم کیو ایم ہے اس کو بھی جو ہے زوال آیا ہے گزشتہ کئی سالوں میں این پی کا زوال آیا ہے جے یو آئی کا آیا ہے اب جے یو آئی کچھ تھوڑی سی برتی بھی نظر آ رہی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام پلیئرز نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمیں دوسرے کے ساتھ کمپرمائزز کر کے چلنا ہے لین دین کر کے چلنا ہے سیاست لین دین کا نام ہے لیکن جب پی ٹی آئی آئی ہے پی ٹی آئی کا جو آنا ہے مطلب الیکٹورل پالٹکس کے اندر پہلے تو بڑے عرصے تک انقلابی پارٹی کے طور پہ جو ہے باہر رہی نا تو پھر جب سے سیٹیں لینی شروع کی دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں بہت بڑے پیمانے پہ ان کو جو ہے نا وہ سیٹیں ملیں کچھ تیس سیٹیں تھی ان کی پھر ان کو جو ہے اسٹیبرشمنٹ کی مدد سے یہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن جتوائے تو وہ جتنے لیسنس تیرہ تیس سال کے وہ ان ہم ایک طرح سے تاریخ میں پھر سے وہی پہنچ گئے کلاک ریورس ہو گئی کہ وہ زیرو سم گیم ہو گئی کہ بھئی یا ہم ہیں یا تم ہو یعنی وہ جو جمہوری ایک ماحول ہے جس کے اندر آپ جو ہے اپوزیشن اور علاقائی جماعتوں کے ساتھ آپ مل جل کر کرتے ہیں بھی آپ اسی کو دیکھ لیں ان کے اپنے جو الائز ہیں یعنی پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے جو چودری برادران کی ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کا وہ ایک لب ہیٹ کا ریلیشنشپ تھا وہ ان سے ملنا ملنا بھی نہیں چاہتے تھے اب جا کے وہ مطلب کچھ دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے کیونکہ اب ان کے حالات خراب ہیں تو یہ اب بسکلی سکرامبل کر رہے ہیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے لیکن انہوں نے نہیں کیا اور پھر جو مطلب اپوزیشن میں تھی جماعتیں ان کو تو انہوں نے بسکلی جو ہے وہ پرسانہ نان گریٹا ایک پرائیہ کا سٹیٹس دے دیا کہ بس ان کی جگہ جیلوں میں ہے اور ہماری جگہ حکومت میں ہے یہ بہت نقصان ہوا ہے پاکستان کا یہ اس ایٹیٹوڈ کا کہ یا ہم اگر وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب my way اور the highway یہ اس نے جمہوریت کی کو نقصان پہنچایا ہے اس نے لوگوں کی ذہنیت کو نقصان پہنچایا ہے یہ آئی ڈی یہ myth create کی گئی کہ یہ بہت اماندار شخص ہے ٹھیک ہے اور لیکن اس کے ارگت وہی لوگ تھے جو پشلی حکومتوں میں تھے یہ بڑا fascinating dynamic ہے کہ ان کا جو voter ہے اور ان کا supporter جو یعنی امریکہ کینیڈا UK میں بھی ہے مغرب میں بھی رہتا ہے وہ بڑا پڑا لکھا ہے بڑا accomplished ہے لیکن وہ یہ چیز نہیں سمجھنے سے کاسر ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کی امانداری پہ ملک نہیں چل سکتا الیجڈ امانداری پہ وہ تو ابھی that's remains to be seen اور یہ بتا دینا کہ باقی سب چور ڈاکو ہیں یہ ایک بہت impossible situation create کر دی ہے اور یہ ہم پاکستان کو جسے کہتے ہیں نا کہ پیچھے دھکیل دیا گیا اسی نے میں نے 88 کا ذکر کیا کہ ایک سبق سیکھا تھا باقی جماعتوں نے کہ کوئی ایک بھی دوسرے کو پر زہر نہیں کر سکتا اور خودحاوی نہیں ہو سکتا لین دین سے معاملہ چلے گا give and take compromises کا نام politics ہے public policy پاکستان کے اگر ترقی ہوگی عوام کی خوشحالی ہوگی اس کا راستہ political compromise کے تھوہ ہوتا ہے نہ کہ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے میری جماعت جو ہے جو کہ بیسکلی باقی جماعتوں کی جو وہ leftovers ہیں ان سے بنی لی ہے ٹھیک ہے جن کو ہم electables کہتے ہیں میں آپ کو جو ہے پاکستان کو کامیاب کر کے دکھاؤں گا اور باقی سب کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے یہ یہ trend جو ہے اس کے ساتھ ہم struggle کریں گے پاکستان میں لوگ struggle کریں گے آنے والے کئی سال ہوتا ہے ابھی ہم نے پیچھے بات کی اور آپ نے بھی بات کی کہ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات خراب کیے عمران خان کی سرکار نے ابھی پھر انہوں نے کہا جی کہ یورپین یونین جو ہے مجھے خاطر لکھ رہی ہے بھارت کو نہیں لکھ رہی تو اس پہ آپ کیسے کمنٹ کریں گے جی دیکھیں اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ جو ہے وہ انگلیزی میں کہتے ہیں apples and oranges کا comparison کر رہے ہیں آپ تو بھارت کے جو تعلقات ہیں مغرب کے ساتھ بھارت کی جو economy ہے بھارت کے جو مجموعی طور پر جو foreign relations ہیں ان کی نویت پاکستان کی foreign relations سے بہت مختلف ہے یہ ایک حقیقت ہے ٹھیک ہے بحیثیت پاکستانی پاکستانیوں کو دکھ ہوتا ہے کہ جو ہے ان کا ملک نے ترقی نہیں کی اور بھارت نے ترقی کر لی پھر جب وہ ایک طرح سے historic rivalry بھی آ جاتی ہے بیچ میں تو پھر وہ بات مزید چپتی ہے لوگوں کو پاکستان کے اندر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت کے ساتھ وہ کیوں behave کریں گے ان کو کیوں کسی بات پر خط لکھیں گے یہ دنیا مفادات کا کیل ہے جیسے کشمیر میں جو ہے جو کام ہوا اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی نیو یارک ٹائمز میں بھی publish ہوا واشنٹن پوس میں بھی publish ہوا لیکن امریکہ کی ریاست نے مغرب کے جو alliance ہے اس نے اس چیز کو ضروری نہیں سمجھا کہ وہ اس کے اوپر بھارت کے ساتھ جو ہے کوئی سختی سے پیش آئیں کیونکہ مفادات ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ملک جو ہے وہ دوست نہیں ہوتا وہ ایک انیسویں صدی کے جو ہے سابق وزیر قومی مفادات تو یہ دنیا قومی مفادات کا state interest کا نام ہے جب جیو politics ہوگی foreign policy ہوگی national security ہوگی جب اس چیز کو ترتیب دی جاتی ہے تو اس بات پہ تھوڑی کیا جاتا ہے کہ ہاں میں کسی کو آپ کا رویہ کسی بات پہ کیا لگے یا آپ اپنے اندر کی جو ہےنا اندرونے ملک کیا کر رہے ہیں جب تک کہ ان اس باہر کے ایکٹر کو آپ کے کچھ کرنے سے نقصان نہ ہو اور ہم نے نہیں دیکھا کہ بھارت کوئی ایسا اقدام کر رہا ہے کہ جو actively یعنی western interest کو undermine کرے بھارت جو ہے وہ بڑے عرصے سے یعنی پہلے تو وہ Soviet camp میں تھا cold war کے دنوں میں 90 کی دہائی سے جو ہے open up ہو رہا ہے ہوتا چلا آ رہا ہے اور اب تو یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے quad میں بھی ہے اور اس کے جو relations ہیں بڑے strategic level کے relations ہیں اپنا نہ صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ European ممالک کے ساتھ بھی لیکن ساتھ ساتھ وہ روس کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے کیونکہ روس سے ان کی تجارت ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو اپنے جو ان کی economic realities ہیں بھارت اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے اب پاکستان کے اندر افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے اور کہ بڑے زمانے تک یعنی ستر پچھتر سال کر لیں تو جو economic مفادات ہیں ان کی جو ہے بنیاد پہ policy ترتیب نہیں دی گئی security کو دیکھا گیا ہے بڑے crudely بہت ہی single dimensionally security کو دیکھ کے تو جو تعلقات ہیں وہ ترتیب دیے گئے ہیں اب بس اور اور یہ کچھ ہی سال ہوئے ہیں یہ جو چین کے ساتھ بھی جو روابط بڑے ہیں سی پیک آئی ہے یہ تو لیٹ ایک جو ہے مطلب development ہے یہ کوئی پرانی نہیں ہے یہ تو جو ہے نا دوہزار چودہ پندرہ کے بعد کا development ہے کہ سی پیک کی اوپر انہیں کام گئے کوئی دوہزار تیرہ میں تو انہوں نے announce کیا تھا اپنا بی آر آئی project تو یہ بھی نیا ہے اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ پوری طریقے سے وہ economic جو جسے کہتے ہیں interest کار فرمانی ہے آپ جو ہے zero سے بھی نیچے تھے آپ کا جو ہے infrastructure نہیں تھا آپ کے energy کے جو supplies تھے یعنی بجلی gas اور دیگر اور جو آپ کے ضروریات ہیں جو جس پہ ریاست اور قوم چلتی ہے ان کی جو کمیاں ان کو پورا کرنے کے لیے سی پیک میں آپ نے شامل ہوئے تھے تو اب آپ کا پوری کی پوری تجارت ٹھیک ہے کوئی آج کل گوگل کا زمانہ ہے آپ کوئی شخص بھی جا کے گوگل کر سکتا ہے کہ پاکستان کا trade volume مغربی ممالک کے ساتھ کتنا ہے اور روسی روس کے ساتھ کتنا ہے چین کے ساتھ کتنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں آپ کا پورے کا پورا جو ہے آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کو مغرب کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے کی ضرورت ہے آپ کے دیگر اور مسائل ہیں آپ کا آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے آپ نے ان سے لون لینا ہے ویسٹرن انسٹیٹوشن ہے یہ آپ کو ایف ایٹی ایف کی لسٹ سے اترنا ہے یہ جو فائنانچل ایکشن ٹیسک پورس اٹریرزم سے ریلیٹڈ اسی طریقے سے آپ کو جو جی ایس پلس کا جو سہولت فراہم ہے یورپین ممالک سے trade کے اوپر اس کو برقرار رکھتا ہے اب آپ چلیں اس کو چھوڑ کے تو آپ چل پڑے ہیں جو ہے روس کو جو ہے اور ایسے موقع پہ کہ جہاں پر وہ روس جو ہے وہ اس نے ایک طرح سے مغرب کی اوپر جو ہے وہ جنگ ڈیکلیئر کر دیے ٹھیک ہے نا تو وہ اور یہ مطلب سوویٹ یونین کے ایمپلوشن اس کے گرنے کے بعد یہ ہمارے دور کا سب سے جیو پلیٹکلی سگنفیکنٹ ایک ایسے موڑ پہ آپ یہ میسیج بھیج رہے ہیں آپ جاتے ہیں ائرپورٹ پہ اتر پہ ہیں اور آپ کا جو مو سے پہلا لفظ نکلتا ہے یہ کہ میں بہت زیادہ excited ہوں یہاں آکے ایسے موقع پہ آئے ہوں کہ جو بڑا excitement ہے یہاں پہ تو آپ basically میسیج جو لوگوں کو بھیج رہے ہیں کہ ہم جو ہیں آپ کے مفادات جو کو تو مطلب مطلب ہیلپ نہیں کرتا ہے تو کچھ کر نہیں سکتے لیکن نقصان کرنے کے لیے تیار ہیں اس کو ایسی ریڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ 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 جو دورہ ہوا تھا یہ ایسے موقع پہ ہوا ہے کہ جس موقع پہ مغرب کم از کم پاکستان کو چاہتا ہے کہ وہ اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ جا کے اس طریقے سے پوٹن کو جو ہے وہ کھل کر سپورٹ کریں اس وقت جو ہے دنیا پوٹن کا بائیک آٹ کر رہی ہے پاکستان ان کے ساتھ بغلگیر ہو رہے ہیں باقی جو ملک ہیں بھارت کی بات کر لیں وہ cautiously move کر رہے ہیں کہ اچھا یار ادھر بھی بات کر لو ادھر بھی بات کر لو جو ہے نا اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ بڑی طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے یہاں تک کہ آپ کا جو جس کو آپ best geopolitical friend کہتے ہیں چین وہ بھی اس گند سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہ رہا ہے وہ بھی اس طریقے سے روس کے ساتھ بغلگیر نہیں ہو رہا بلکہ اس کو یہ ہے کہ یہ اگر جنگ پھیل گئی سینکشن مزید چڑھ گئے تو جو ہم تجارت کر رہے ہیں ایکسپورٹس کر رہے ہیں تو وہ اس کا ہمیں نقصان ہوگا تیل کی قیمتیں دیکھیں کدھر چلی گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام ملک ان چیزوں کو فیکٹرنگ کرتے ہیں ماں سے با جو ہے پاکستان کی جو یہ حکومت ہے میں یہاں پہ in all fairness جو foreign office کی بیراکرسی ہے میں ان کو جو ہے i want to note کہ انہوں نے اور فوجی establishment نے جو دیگر ذرائع سے جو باتیں ان سامنے آئی ہیں اور دیگر journalist اور analyst پاکستان کے وہ یہ report کر رہے ہیں کہ ان ان دونوں حلقوں سے ان کو یہ مشورہ آیا تھا کہ آپ خدا را جو ہے اس کو postpone کر دیں ابھی مت جائیے لیکن یہ نہیں مانے کیونکہ ان کو نظر آ چکا تھا کہ اب میں حکومت میں نہیں رہوں گا اور اب مجھے جواز بنانا ہے کہ مجھے اگر میں نکلا ہوں تو کیوں نکلا ہوں اور یہ یہیں سے جو narrative ہے کہ جی میرے خلاف عالمی سطح پہ مغرب کی جانب سے سازش ہو رہی ہے views آپ نے باتچی سنی کامران بخاری صاحب کی پاکستان کے political turmoil کے حوالے سے ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جیسے بریک سے واپس آئیں گے ہم روس یکرین کے تنازع کی روشنی میں جو ایک نئی بدلتی ہوئی دنیا ہمارے سامنے آ رہی ہے اس پہ باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ ہیے موسیقی 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 موسیقی